ہیکر نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس نے کر لیا اس نے اکاؤنٹ ہیک کرنا تھا اکاؤنٹ ہیک کر لیا اور اکاؤنٹ ہیک کر کے جو ایک خاص کام اس نے کرنا تھا وہ خاص کام اس نے کر لیا اور وہ خاص کام کرنے کے بعد اب وسیم بادامی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے لیکن ڈیٹیلز یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ ہیکر ہے کون اور اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کن کا ایک پروپیگنڈا تھا یہ ا چیز جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے تو وسیم بادامی کو مبارک بات ان کا ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریکاور ہو جکا ہے میں پھر بتا دوں آپ کو اپنی ویڈیو میں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا اکاؤنٹ تو تھا نہیں 5.1 ملین فالورز کا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا اور ٹویٹر پر 5.1 ملین فالورز حاصل کر لینا یہ بہت بڑی سیکسیس اور بڑی اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے وسیم بادامی کا تو ویسے بھی ظاہرہ ایک نام ہے وہ اپنے نام سے برینڈ بھی لانچ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ this and that سارا کچھ ہے تو اب اتنا بڑا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور اس اکاؤنٹ ہیک ہونے کے بعد پھر تصویر وائرل کی گئیں ایک بڑی کی تصویر ہے جس میں وسیم بادامی ہیں مبجنا طور پر ان کی بیوی ہیں اور مبجنا طور پر ان کا بیٹا جس میں ایک تصویر میں وہ اپنے بیڑے کی برڈے کا کیک کاٹ رہی ہیں اور وہ والی تصویر وہ تصویر آج تک کسی سوشل میڈیا پر پبلش نہیں ہوئی تھی اور آج تک اس تصویر کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ تصویر کس کی ہے اور یہ جو خاتون ہیں یہ کون ہیں اور وسیم بادامی کے مطلق سب کو یہ پتہ تھا کہ وسیم بادامی کی شادی نہیں ہوئی تو ان کا جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر دیفرنٹ جو ہے وہ پوسٹیں وہ لگائے گئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسی چینل پر وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ تمام تصویر بھی موجود ہیں اور جو جو پوسٹیں کی گئیں وہ بڑی مطلب حیران کن تھی اور ظاہر ہے کہ وسیم بادامی کے لیے ایک پریشانی کی بات تھی لیکن ایڈ دی انڈ ایڈ دی انڈ ریزرل سارٹ سیٹس فیکٹری کہ فانیلی ہز اکاؤنٹ اس بیک اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے پہلا ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ پہلا ٹویٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنابتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہارٹ 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 دل 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 یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا مختصصہ ٹویٹ اب سے دو گھنٹے پہلے یعنی ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو قریباً چار بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ویڈیو ریکارڈ ہونے سے دو گھنٹے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو ریکاور کرنے کے بعد یہ پہلا ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا ٹویٹ ہے وہ انہوں نے کیا اپنے اکاؤنٹ سے تو وسیم بادامی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ریکاور ہو چکا ہے اور اب بات آتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہیک کیا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بابر آزم کے چیٹ کے سکرین شوٹ جو ہے وہ لیک اوٹ کیے گئے تھے اور ایک پروگرام میں ان کو آنئر کیا گیا تھا اب مبجنہ طور پر مبجنہ طور پر یہ الزام بابر آزم پر لگایا جا رہا ہے کہ بابر آزم نے یہ کام کروایا بابر آزم نے یہ چیٹ لیک کروای اور بابر آزم سوری یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ہیک کروایا اور ہیک کروا کے انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوسٹ کروایا لیکن یہ ایک جوٹا اور منفی پروپگنڈا ہے اگین اسی گروپ کی جانب سے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس گروپ نے بابر آزم کو پہلے جو ہے وہ لٹا رہا تھا اور جس گروپ نے پہلے بابر آزم کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا تھا ان کے خلاف لیکن بابر آزم کا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس اکاؤنٹ کے ہیک ہونے سے اور اس طرح کی جو افواہیں ہیں ان پر وہ کوئی جو ہے وہ کان نہیں دھر رہے یہ تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے راز کھولتے ہیں تو پھر آپ کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ جاتا ہے اور آپ کے ساتھ پھر جو کچھ ہوتا ہے تو یہ تو آپ جو ہے وہ مطلب ساری صورتہ ظاہرہ آپ کے سامنے ہیں تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وسیم بادامی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک بار سے پھر ریکاور ہو چکا ہے اور اپنی روٹین کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں اس سوالے سے جو بھی آپ کی رائے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ